السلام علیکم ورحمت اللہ بہت سے لوگ معلوم کرتے رہتے ہیں کہ قبرستان کے اندر ہمیں کس طریقے سے داخل ہونا چاہیے اور اپنے مرحومین کے لیے عیسال سواب کرنے کا کیا طریقہ ہے قبرستان میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے اور میت کو عیسال سواب کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کون سی صورتوں کو پڑھنا ہے اور کس طریقے سے دعا مانگنا ہے اور قبرستان میں جو آداب ملحوظ رکھنا چاہیے وہ سب معلوم کرتے رہتے ہیں اس لیے یہ مختصر سی کلپ آپ حضرات کی خدمات میں پیش کر رہا ہوں قبرستان میں حد تل امکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور حاضر ہو جائے کریں تاکہ ہمیں ہماری موت کی یاد تازہ ہو جائے ہر آدمی کو مرنے کے بعد آخرت کے مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قبر کے اندر اہم تین سوالات کیے جاتے ہیں من رب کا تمہارا رب کون ہے مادینو کا تمہارا دین کیا ہے من نبی کا تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور پہچان کرنے کے لئے کہا جائے گا قبرستان میں ہمیں ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم آ کر کے زیارت کرنا چاہیے تاکہ ہماری موت ہمیں یاد رہے اور اسی طریقے سے ہم اپنے مرحومین کے لئے ایسال سواب بھی کر سکے ہم اگر اپنے مرحومین کے لئے ایسال سواب کرتے رہیں گے تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو ہماری موت کے بعد ہمارے لئے بھی ایسال سواب کرتے رہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب انسان مر جاتا ہے وفات پا جاتا ہے تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے مرنے کے بعد آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا ایک ایک نیکی کا وہ محتاج ہوتا ہے اس لئے ہم جب تک زندہ ہیں اپنے مرحومین کے لئے اپنے دوست و احباب کے لئے اپنے رشیداروں کے لئے دعا مغفرت اور ان کے نام پر قرآن شریف پڑھ کر اور ذکر و اذکار کلمہ لا الہ الا اللہ اس طرح کی چیزوں کو پڑھ کر سواب پہنچاتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے لئے بھی ایک آخرت کا یہ زخیرہ بن جائے تو سب سے پہلے ہم اس بات پر آتے ہیں کہ قبرستان میں جب داخل ہوں تو ہمیں کس طریقے سے سلام کرنا ہے تو سلام کے الفاظ یہ ہیں جو حدیث میں منقول ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم صلفنا و نحن بالأثر یہ دعا ہے جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے اس دعا کو یاد کر لیجئے اور جب بھی قبرستان میں داخل ہو تو اس دعا کو پڑھا کریں اور قبرستان میں داخل ہونے کے بعد جس قبر کے پاس آپ کو جانا ہے اس کے پیروں کی طرف سے آپ کو داخل ہونا ہے مثال کے طور پر مجھے یہ ہم پر ان کو اس آل سواب کرنا ہے تو ان کا یہ پیر ہے اس جانب قبلہ ہے تو پیروں کے پاس اس طریقے سے کھڑے ہونا ہے اور سلام کرنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور دل میں یہ استہزار رہے یہ خیال رہے کہ گویا ہم اس میت سے جو کہ قبر کے اندر متفون ہے ان سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہم جو بھی سلام کرتے ہیں وہ فرشتے اس سلام کو میت تک پہنچا دیتے ہیں اور اسی طریقے سے جو صورتیں ہم تلاوت کرتے ہیں وہ بھی فرشتے اللہ کے حکم سے میت تک پہنچا دیتے ہیں یعنی اس کا سواب پہنچا دیتے ہیں تو میت کے پیروں کے پاس آنا ہے اور ہمیں سلام کرنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور اس کا ترجمہ ہے اے قبر والے تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے انتم صلفنا تم ہم سے پہلے قبر کے اندر چلے گئے ہو وَنَحْنُ بِالْأَصَرُ اور ہم تمہارے پیچھے رہ گئے ہم تمہارے پیچھے آنے ہی والے ہیں تمہارا ایک وقت مقرر تھا تم قبر میں چلے گئے ہمارا بھی ایک وقت مقرر ہے ہمیں بھی ایک دن اسی طرح قبر کے اندر آنا ہے اور بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے چپل کو اتار دیں یہ بہتر ہے کوئی فرض یا واجب نہیں ہے اس کے بعد مہیت کے سینے کے قریب پہنچ جائیں اور اس طرف کھڑے ہو کر کے جو صورتیں آپ کو یاد ہوں وہ صورتیں پڑھ لیں مثلا سور فاتحہ پڑھ لیں آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں سور یاسین پڑھ لیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ مہیت کے پاس جو آدمی سور یاسین پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس مہیت پر سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے اس دن اس مہیت پر اللہ تعالیٰ عذاب میں خفت پیدا کر دیتا ہے تخفیف اس میں آ جاتی ہے اس لیے کوشش یہ کریں جب بھی آپ زیارت کے لیے جائیں تو مہیت کے پاس کھڑے ہو کر کے سور یاسین کی تلاوت کریں اور سور یاسین کی تلاوت بلند آواز سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آہستہ آواز سے کہ زبان حرکت کرے اور آپ کے ہونٹ ہلیں اور آپ کو آواز سنائی دے یا ہلکی سی آواز آ جائے اتنا کافی ہے زیادہ بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنا چاہیے بہتر نہیں ہے اور سور آسین کے علاوہ سور تکاسر جس کو کہا جاتا ہے وہ پڑھیں اور آیت القرصی جیسا کہ میں نے بتایا اس کے علاوہ جو بھی سورتیں آپ کو یاد ہوں جتنا آپ کے پاس وقت ہے گنجائش ہے آپ اس کی تلاوت کریں تلاوت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کے قبلہ رخ ہو کر میت کی مغفرت کے لیے دعا مانگ لیں قبلہ رخ ہو کر کے دعا مانگنا یہ افضل ہے اگر کبھی قبلہ رخ نہیں ہو پائے کسی اور جانب ہو گئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور عام قبروں کے پاس جب کھڑے ہو تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا بلکل جائز ہے درست ہے ہاں کوئی عظیم ہستی ہے کوئی بڑی شخصیت ہے مثلا کوئی ولی اللہ ہے ان کی قبر کے پاس ہم حاضر ہوئے اور وہاں پر ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں گے تو عام لوگ جب دیکھیں گے تو ان کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوگا ایک خیال یہ پیدا ہوگا کہ شاید یہ آدمی جو ولی اللہ کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہا ہے اسی ولی سے مانگ رہا ہے اللہ سے نہیں بلکہ اسی ولی سے براہ راست کوئی منت یا کوئی دعا طلب کر رہا ہے جو کہ سراسر شرک ہے جائز نہیں ہے اس لئے علماء اکرام نے فرمایا فقہہ اعظام نے فرمایا کہ قبرستان میں عام قبروں کے پاس جب کھڑے ہوں تو ہاتھ اٹھا کر کے قبلہ رکھ ہو کر دعا مانگنا بالکل جائز ہے البتہ کوئی عظیم اور بڑی شخصیت ہے ولی اللہ ہے تو ان کی قبر کے پاس جب جائیں تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ مانگیں بلکہ ہاتھ نیچے رہیں اور بعض لوگ ہاتھ اس طرح باندھ لیتے ہیں یا پیچھے کو کر لیتے ہیں یہ بھی جائز ہے لیکن ضرورت نہیں ہے ہاتھ کو نیچے کر دیں اتنا کافی ہے اس کے علاوہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضری دے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیتا ہے قبرستان کی آداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ قبر کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے جیسے یہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے تو قبر کے اوپر کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جنازہ لے کر کے آتے ہیں بعض بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں اور جنازہ آنے میں تاخیر ہوتا ہے کھڑے کھڑے انتظار میں ان کو پریشانی ہوتی ہے تو پھر ایسی جگہ جو قبرستان میں بنائی ہوئی ہے جیسے یہ پتھر ڈلے ہوئے ہیں قبر سے الگ تو ایسی جگہ بیٹھنے کی گنجائش ہے ضرورت کے وقت میں اور دیگر لوگوں کو بہتر یہ ہے کہ وہ کھڑے ہی رہیں کبرستان میں بلکل نہ بیٹھیں ہاں ایسی جگہ پر جو کرسی وغیرہ لگی ہوئی ہے یا سڑک کے پاس لگی ہوئی ہے اس میں بیٹھنے کی گنجائش ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اسی طرح جب جنازہ کبرستان کے اندر آ جائے تو جب تک جنازہ کندھوں پر ہے آدمی کو ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے جنازہ کندھوں پر سے اتر گیا اور کبر میں اترنے کے لیے ایک جگہ رکھ دیا گیا تب یہاں پر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں ورنہ دور جا کر کے بیٹھیں اور قریب میں کوئی آدمی نہ بیٹھیں اسی طریقے سے کبرستان کے آداب میں سے یہ عدب ہے کہ کبرستان کے اندر کھانا پینا فالتو کی باتیں کرنا اور موبائل پر بات چیت کرنا بیکار کی یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں ان سب چیزوں کو کرنا کبرستان کے آداب کے خلاف ہے ایسے ہی کبرستان میں جو یہ پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں ان کے پتے وغیرہ توڑنا یہ سب وقف کی زمین ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں وقف کا مطلب اللہ کے حوالے اس کو کر دیا گیا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو میت کے سرحانے پر کوئی درخت وغیرہ لگانے کے لیے کبرستان میں سے پتہ توڑ کر کے آتے ہیں کبرستان کی ڈھالی لاکر وہاں رکھتے ہیں یہ بلکل جائز نہیں ہے یہ وقف کی زمین ہے اس طریقے سے ہرگز نہیں کرنا چاہیے کبر کے اوپر درخت رکھنے کی گنجائش تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے دو کبر والوں پر جب عذاب ہو رہا تھا تو سرحانے پر ایک ٹہنی آپ نے رکھی تھی اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ درخت ہرا بھرا رہے گا ان کے اوپر عذاب نہیں ہوگا یہ عذاب میں تخفیف ہوگی اس کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود صحابہ نے بعد میں جتنے بھی لوگ وفات پائے ان کے قبروں پر اس طریقے سے کوئی درخت وغیرہ نہیں لگایا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ عمل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ ایک خاص عمل تھا اللہ کی طرف سے آپ کو یا علقہ کیا گیا تھا آپ کو بذریے وحی بتایا گیا تھا کہ آپ ایسا کریں گے تو ان دونوں کی قبر پر جو عذاب ہو رہا ہے اس میں تخفیف آ جائے گی یا ہٹا لی جائے گی تو بہتر یہی ہے کہ قبر کے اوپر درخت وغیرہ نہ لگایا جائیں اور جو لوگ لگاتے بھی ہیں تو قبرستان کے اندر جو درخت ہیں انہی میں سے ٹہنی توڑ کر کے لا کر لگاتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ قبرستان یہ وقف کی زمین ہے ایسی چیزوں کو آدمی خود اپنے استعمال میں لا نہیں سکتا ہے اسی طریقے سے قبرستان کے اندر بیجا گفتگو کرنا اور قبرستان کے اندر اپنی آخرت کو یاد کرنے کے عامال کے علاوہ کسی دوسرے عمل کے اندر ملوث ہونا یہ بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ قبرستان موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے قبرستان اپنے آخرت کو یاد کرنے کی جگہ ہے میرے خیال سے یہ بہت ساری باتیں آپ حضرات کے ذہنوں میں آگئیں ان آداب کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہم مئید کے لیے مرخومین کے لیے جو صورتیں وغیرہ تلاوت کرتے ہیں اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ استغفار ہے اسی طریقے سے درود پاک ہے جو پڑھتے ہیں اس کا ثواب پہنستا ہے یا نہیں یہ شبہ پیش کرتے ہیں ایسا شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو بھی پڑھیں میید کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں یا درود پاک پڑھیں یا کلمہ طیبہ پڑھیں قرآن شریف کی تلاوت کریں صدقہ کریں نفلی نماز پڑھیں اور آپ ان کی طرف سے حج کریں عمرہ کریں اور ان کی طرف سے آپ صدقہ خیرات کریں یا مسجد میں مدرسے میں چندہ دیں یا کسی یتیم بیوہ مسکین کے آپ مدد کریں ان کی طرف سے تو انشاءاللہ سب کا ثواب میید کو اللہ تبارک و تعالی پہنچا دیتے ہیں اسی طریقے سے میید کو ثواب پہنچانے کے لیے قبرستان میں آ کر کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں آفیس میں ہیں دکان میں ہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ اخلاص کو تین مرتبہ پڑھ لیا اور آپ نے دعا مانگ لی کہ اے اللہ میں نے جو سورہ اخلاص پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے فلا مرحوم کو پہنچا دے یا جتنے بھی قبرستان کے اندر اب تک لوگ وفات پا کر پہنچے ہوئے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے تو بھی اللہ تبارک وطالعہ ثواب کو پہنچا دیتا ہے خبرستان ہی میں آ کر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلتے چلتے آخر میں اس سالے ثواب کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد میں نے بتایا ہے اتنا پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس سے کم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایک مناسب طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے آسان کیونکہ سورہ فاتحہ تمام سورتوں میں سب سے افضل سورت ہے اور سورہ اخلاص کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی تین مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے وہ ایک قرآن کے برابر ہے بعض علماء نے فرمایا کہ ایک قرآن کے برابر ایکسٹرا ثواب اضافی ثواب ملے گا ایک تو ہے پورا قرآن کریم پڑھنا اس کا ثواب تو تین مرتبہ سورے قل پڑھنے کے برابر نہیں ہو سکتا اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے تین مرتبہ سورے قل پڑھنے سے ایک اضافی ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ پورے قرآن کے برابر ہے بہرحال تو میں نے جتنی چیزیں یہ بتائی ہیں اتنا پڑھ کر دعا مانگ لیں کہ اے اللہ میں نے جو پڑھا ہے یہ فلا مرحوم کے نام پر پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو پہنچا دے اور بہتر یہ ہے کہ دعا اس طرح مانگے پہلے حمد وغیرہ حمد ہے دروش شریف ہے ربنا آتینا جو بھی آپ کو عربی دعائیں آتی ہیں وہ سب پڑھنے کے بعد اس طریقے سے آپ دعا مانگ لیں کہ اے اللہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب سب سے پہلے ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچا کر ان کے صدقے میں تمام انبیاء کو اور تمام صحابہ کو تمام امت مسلمہ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر ہمارے جو یہ مرحوم ہیں مثلا ہمارے والدے محترم جناب عبداللہ صاحب ہیں یا سلیم صاحب ہیں یا والدہ جناب زینب ہیں اے اللہ ان کو پہنچا دے اور اس کے بعد آخر میں پھر عربی میں دو چار کلمات جو آپ کو یاد ہوں سبحانہ ربی کا رب العزت عمہ اسیفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین اس طریقے سے آپ دعا مانگ لیں تو آپ کا یہ عیسال سواب والا عمل بھی مکمل ہو گیا اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ معلوم کر سکتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے